موقع تھا مرادباد کے راہت پبلک اسکول کے واشق پرکشا فلکہ جہاں اسکول کے مینجر راہت جان اور اسکول کے مینجنگ ڈائریکٹر مشہور خان ایوام شاروخ خان کے سائیوک تک پریاسو سے بچوں کو ریپورٹ کارڈ ویترت کیا گیا شانیوار کو راہت پبلک اسکول کا واشق پرکشا فلکھوشت کیا گیا تو سبھی اب نوابک کافی خوش دکھائی دئیے سبھی ککشاوں کے بچوں کا ریپورٹ کارڈ دینے کے ساتھ اپنی ککشا میں بہتر پرداشن کرنے والے سبھی بچوں کو پروسکار دے کر سمانند بھی کیا گیا ساتھی ورش بھر آیوجت ویبھن پرتیوگتاؤں میں پرتبھاگ کرنے والے بچوں کو پروسکار دینے کے ساتھ بچوں کا اوچھاہ وردھن بھی کیا گیا برہت پبلک اسکول کی پردانچارے کا ہی کہنا تھا کہ آج ہم اپنا واشق ریپورٹ کارڈ ویترت کر رہے ہیں جہاں سبھی بچوں کا ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے سبھی ککشاوں کے بچوں نے بہتر پرداشن کیا ہے اور شکشا کے چھتر میں آگے بڑھ رہے ہیں جونیر ککشاوں کے بچوں کو ان کی نئی ککشا میں پرویش بھی کر آیا جا رہا ہے اور بچوں اور اویبابکوں کو یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ راحت پبلک اسکول ہمیشہ شکشا کے چھتر میں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سمفف پریاس کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہم شکشا کے چھتر میں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سمفف پریاس کر رہے ہیں نئی سطر میں بچوں کو لے کر آنے کے لیے یوچنائے تیار کی جا رہی ہیں جس سے بچے آگے بڑھیں اور انہیں بہتر شکشا اور ایک اچھا واتا ورندی آ جا سکے ہمارا ادیشی یہی ہے شکشا کے چھتر میں بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم سبھی ابھی بابکوں سے صحیح کی اپیکشا بھی کرتے ہیں سٹی چانل سے بات کرتے ہوئے رہت پبلک اسکول کی پردھانچارے نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رہت پبلک اسکول سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں آج ہمارے اسکول رہت پبلک اسکول میں ڈیزلٹ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے اور اس میں نرسری سے لے کر ایڈ تک کے سارے سٹورنٹ کو ڈیزلٹ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے ہم نے آج یہاں پر رینکھولڈر نکالے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ پرائز بھی دیا ہے بچوں کو ان کی ہوسلا آفزائی کے لیے اور جو ہائیس اٹینڈنس اوارڈ ہے وہ بھی یہاں بچوں کو دیا گیا ہے کچھ کٹیگریز تھی اس کو بھی ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے تو آج ہمارا یہ پروگرام ڈیزلٹ ڈسٹریبیوشن کا تھا اور اس میں نرسری سے لے کر ایڈ تک کے بچے اب بچوں اور پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آگے گے میں اپنے بچوں کے پیرنٹس کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو بچے رینکھولڈر ہیں وہ تو محنت کری رہے ہیں لیکن جو بچے رینک میں نہیں آئے ہیں ان کو بھی ان بچوں سے تھوڑا میسیج جاتا ہے کہ وہ کومپٹیشن میں آنے کی کوشش کریں ہیں پڑھائی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ہمارے آر کے جو ٹیچرز ہیں وہ کافی محنت کے ساتھ بچوں کے ساتھ لگن کے ساتھ ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز میں کامیاب بھی ہیں بہت زیادہ اور میں بچوں کو بھی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بچوں آپ کو لگن سے آگے بڑھنا ہے ٹیچرز آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے ہر ٹائم ہیں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہی محنت کر کے آگے بڑھنا ہے